ہلو دوستو کیفے کرکٹ کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے وحید خان کو ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو میرے ساتھ ہیں وحید خان قمر رضا افی اسلام علیکم دوستو کیفے کرکٹ ایک پہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیفے کرکٹ میں ہم کیا کہ کریں گے اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات وہ یہ کہ یوٹیوب فیس بک ای کرکٹ کے نام سے چینل ہے ہمارا اس کو آپ سبسکرائب کریں فالو کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں کیفے کرکٹ کی طرف دوستو کیفے کرکٹ ایک بہت ہی مختلف قسم کا شو مختلف کیسے کوئی مختلف شو نہیں ہے ساگز آپ اس لئے کیونکہ یہ شو بیسی چلے گا جس طرح ہم پہلے شوز کرتے رہے جس طرح میں پہلے بھی شوز کرتا رہا ہوں میرا جو انداز ہے ویسی رہے گا میں نے بات کرنی ہے سیدھی میں نے بات کرنی ہے سٹریٹ فارورڈ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو فیر بات ہے جو صحیح بات ہے وہ کی جائے نہ تو ہم نے کسی کو پروموٹ کرنا یہاں پر نہ ہم نے کسی کو یہاں پر ناراض کرنا ہے جانبوچ کے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو ہم حیل ایٹ کریں گے کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم حیل ایٹ کریں گے اور کوشش ہماری یہی ہونی سے یہ جو کہ ہمیشہ رہی ہے کہ پائرسن کرکٹ میں بہتری ہے ملکہ صحیح ہے سیلیکشن کی اخسام پر بات کر رہے تھے ایک منٹی سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کے ڈسکشن مینیو پر مینیو ہمارا بڑا خاص ہے اور یہ صرف کیفے گرکٹ میں آپ کو ملے گا کیونکہ ہم یہاں بات کریں گے ایشیا کپ کی احسان مانی واپس آئیں ان کو ویلکم کر دیں ایز اچھیرمن اور ساتھ سیلیکشن کے مسائل پر بات کریں گے کیونکہ بڑے خپلے چلنے ہیں اس کے اندر اور یہ سب باتیں ہم کریں گے اس تجدیے پر اس تفسرے پر جو ہمارے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے عبدالوحید خان کے ساتھ آپ پہلے تو یہ بتائیں گے آپ اتنے دپریسیر انداز میں کیوں مینیو بتا رہے ہیں کچھ اینرجی لائیں بھائی کیوں کیونکہ یہ اپنے نیچرل میں نہیں ہے اس وقت یہ اپنے نیچرل میں نہیں ہے ایسے مطلب دف کے بتا رہے ہیں یہ ابھی اپنے نیچرل میں آئیں گے مینیو جب سامنے لائے جاتا ہے تو خوشی خوشی لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے بھائی مینیو میں آج ہمارے مینیو میں اگر وعید خان ہے اس کا مطلب ہے کہ لگر ڈسکشن پوائنٹ بھی شرک ہونے چاہیے کیونکہ اشک اپ ہو رہا ہے اور اشک اپ آپ کو پتا ہے کہ پاس ہے انڈیا کا میچ اور ایک نہیں میچ ہوگا دو میچیں دوں گے اور ہو سکتا ہے فائنل بھی ہو جائے تو یو نیور لو کہ یہ تو سمجھنے کے کرکٹ فانس کے لیے خاص کر کے ایک فیسٹ ہے کہ اگر ایک ٹرنال میں میں تین دفعہ پائے رہنگیاں کھیل لیتا تھا پھر اور کیا چاہتا ہے آپ فائنل پریڈکٹ کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے؟ نہیں نہیں میں نہیں پریڈکٹ کر رہا ہوں بلکل نہیں پریڈکٹ کروں گا اس لئے کیونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں صحیح تو میں نے کل افغانستان کو دیکھا ہے ان کا جس طرح سے اوپر آئی افغانستان جس طرح سے بنگلہ دش کی ٹیم میں فائٹنگ سپریٹ ہم نظر دیکھ رہے ہیں پہلے میچ میں جس طرح سے موشفید الرحیم نے اکھی رہے ہیں کھڑا ہو کے ٹیم کو جتایا تمہیں مقبال انجرڈ ہونے کے بہوجود بیٹنگ کرنے آئے بتیس رنس کا اضافہ کیا لاسٹ ورکٹ پہ تو میں انہی بالکل پریڈکٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ برابر کی ٹیم ہے اور دیکھیں ایک سی ذہن میں رکھے گا افغانستان ہے nothing to lose وہ ایسی ٹیم ہے کہ اگر وہ دو سو سوا دو سو دو سو دائی سو جیسے سری لنگر خلاف انہوں نے کیا ناک آؤٹ کر گیا سری لنگر کو باہر تو ان کے باس وہ بالنگ ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو وہ تنگ کریں گے کیونکہ جو ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے اس اس ٹورنمنٹ کا جو کی ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو تاہ جیت کے پہلے بیٹنگ کرنی کرنی ہے صورت میں سیکنڈ بیٹنگ کرنا بہت مشکل یہاں پیش آ رہا ہے تو پچھلے جتنے میچے میں پانچ شے میچے اس میں انڈیا کو ہمیشہ اجرائے سوائے آپ چیمپنس ٹوفی کا فائنل نکال لیں تو اس کے علاوے انڈیا ہمیشہ ڈومنیٹ کرتا ہے پاکستان نہیں تو آپ کہنا کیا چاہ رہے گا انڈیا جیتے گا بلکل مطلب حالہ تو یہ نظر آ رہے ہیں صرف کیونکہ جیسے ابھی تھوڑی در پہلے ہم آف دی ریکارڈ باتیں کر رہے تھے جس طرح سے ڈیمرالائز کیا جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو انڈیا چینل پہ بیٹھ کے آپ کے سیلیکٹرز کی جانب سے ہاں میں ایک تو یہ ہے کہ یہ پرڈکشن کر دی کہ انڈیا کی سکتے ہیں ابھی تین دن پہلے میں ایک انڈیا ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا انزمامالک اور وسیم اکرم بیٹھے تھے تو وہاں انزمامالک صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس پاکستان ٹیم میں اس وقت کوئی موٹیویشنل فیکٹر کوئی ایسا کرکٹر نہیں ہے جو انسپریشنل ہو یانگسٹرز کے لیے تو یہ کس کا کام ہے اس طرح کے لوگوں کو ٹیم میں رکھنا کیونکہ آپ تو ایک یانگ ٹیم بنا رہے ہیں تو آپ پھر اس موٹیویشنل یا اس انسپریشنل چیز پہ جا ہی نہیں رہے آپ تو یانگ ٹیم بنا رہے ہیں کہاں سے لائیں گے پھر آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس میں پرابلم کیا آپ لوگوں وہ ایک بات صحیح گیا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں یہ کوئی بڑا نام نہیں ہے ٹیم میں جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا جو پچھلی آپ کی جنریشن تھی اس ٹیم میں بہت بڑے بڑے نام تھے یا اس سے پچھلی جنریشن میں بڑے بڑے نام تھے اگر آپ سیورٹیز میں چلے ہے تو زہیر عباد آسر اقبال تو ماجد خان سرفراز نواز پھر آیت واسیم اکرم وکار سعید انور آپ کا سلیب ملک بڑے بڑے نام تھے جاوید میادہ تو اب نہیں ہے ویسے بڑے پلیئر نہیں ہیں اس ٹیم میں تو اس پر بڑائی تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اس وقت کرنٹ سیٹ اپ میں اگر کوئی بڑے کرکٹرز جن کو آپ کہیں کہ آج کی جنریشن کے حساب سے وہ بڑا کرکٹر ہو سکتا ہے لیکن وہ بہار بیٹھا ہوا ہے تو وہ کون ہوگا دیکھیں میں آپ کو چیز پہلا دعا آپ کلیئر کر لیں کہ جو یہ ٹیم آپ کی بنی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم جو بن رہی ہے آج کل جس قسم کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے جو ٹی ٹوینٹی کا انفرونس آ رہا ہے اور ٹی ٹوینٹی نے جس طرح سے پورا چینج کیا کرکٹ کا آؤٹلوک اس حساب سے ٹھی ہے جو پلیئر سیلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن ہاں جو سوال آپ کر رہے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ محمد حفیظ بلکل ہو سکتا تھے اس ٹیم میں واہب ریاض ایک پراپر فاز بولر ہے ہماری بولنگ اٹیکٹ میں ایک پراپر فاز بولر کی ضرورت ہے ان کو وہ بھی ہو سکتا تھا ٹیم میں حفیظ کے ساتھ مجھے لگتا تھوڑی زیادتی کی جا رہی ہے اس لئے کہ حفیظ کو آپ زمباوے لے کے گئے زمباوے میں آپ نے پانچ ونڈے کی سیریز ہوئی پانچ میچز کی ونڈے سیریز ہوئی اب بہت ہی ایک ہلکی ٹیم خلاف سیریز ہوئی وہ وہ زمباوے کی فرز گریڈ سائیڈ بھی نہیں تھی سیکنڈ گریڈ بھی نہیں تھی میرے ذاپ جو تھرڈ گریڈ تھی اور آپ نے حفیظ کو ایک میچ بھی نہیں دیا اس کی وجہ سمجھ میں ہی نہیں ہے ہی وجہ کیا یہ ڈر تھا کہ حفیظ رن کر دائے گا اس ٹیم میں آصف علی کے جگہ ہاری سوئل کے جگہ بلکل حفیظ آ سکتا ہے حفیظ اب بولنگ بھی کر رہے ہیں اتنا ایک سینئر پلیئر ہے اور اگر آپ جب کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ورلڈ ٹپ پلین میں ہے تو پھر آپ کھلائیں اس کو پھر آپ کس بات پر ویٹ کر رہے ہیں اس کا کتنا کیریئر رہ گیا آپ مجھے بتائیں حفیظ کا کتنا سارا اور وہ کھل لے گا مسئلہ یہ ہے آپ کے جو لڑکے جو اب اپنے اینڈ پر آ رہے ہیں اب جو ان کا تجربہ ہے جو ان میں جو کچھ رہ گیا آپ اس کو ایکسٹریک کریں چیمپنز ٹوفی فائنل ہوا کیا اس میں حفیظ نے ہف سنچری نہیں کی کھی نا اس ہی نہیں تو آگے میں اس کا گیم بنایا تھا اور یوئی کے پچس پہ تو حفیظ رنس کر رہی ہی کر رہے ہیں سب کو پتا یہ بات یوئی کے پچس پہ اس کی بولنگ بھی ڈنجرس ہو جاتی ہے اگر جبتہ کہ وہ کلیر ہے وہ بالنگ کر سکتا ہے وہ ڈنجرس ہو جاتی ہے بولنگ کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہے ہمارے کریٹ کلچر میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے پھر سیلیکٹر بھی سمجھتے ہیں ٹیم ایجمنٹ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو کریں ٹھیک ہے کوئی ہم سے سوال نہ کریں کرکٹ بورڈ بھی چپوکے بڑھے جاتی ہے کیونکہ کرکٹ بورڈ کرتی ہے کہ ٹیم جیت رہے ہیں آپ کیا بھولیں اس واقعے لیکن ایک ایسے وقت میں جب آپ کو ٹیم کو بک اپ کرنا چاہیے آپ سیلیکٹر ہیں ٹیم کے آپ ایسے میڈیا میں پیٹس ہیں اور آپ سے بھی آپ سے لے رہے ہیں ایسے وقت میں موضوع مددی دو ایسے وقت میں موضوع مددی وقت میں موضوع مددی آپ سے لیا ہے تو پیدا کیوں اب دیکھیں میری بات ان اصلاحات جو چیز ہیں یہاں پر جو مددہ بات کرنے کی یہ اصلاحات بیان کو آپ پکڑ کر نہ بیٹھتے ہیں اصلاحات آپ کو امتل کے پوار کر رہے ہیں اس اصلاحات سے بھی بوجود اور اس کی بجائے یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کیا is winning everything اگر winning is everything تو ٹھیک ہے جی پھر تو پھر جو ٹیم مینجمنٹ جو اچھا کر رہی ہے جیت رہی ہے پھر کو کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ چاہے جس کو کھلا ہے پھر ہمیں نہیں شکایت کرنی چاہیے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ اپنے سامنے اگزیمپل رکھیں آسٹلیا کی آسٹلیا بھی تو مطلب ٹاپ ٹیم رہینا ہے انوزیبل رہینا ہے ایک زمانے میں آج آسٹلیا سب کے سامنے شرمندہ ہے آسٹلیا کرکٹ شرمندہ ہے سب کے سامنے جو انسلنٹ ہوا بال ٹیم پرنگ ہے اس کے بعد سے جو چیزیں سامنے آرہی ہیں مہین علی کا بھی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ ایک آسٹلیا پلیئر نے مجھے اسامہ کر کے بلائے مطلب دوہزار پندرہ میں ٹیس میچ میں اس کے دبیو ٹیس میڈین ٹیس میچ میں تو بات یہ کہ آج آسٹلیا شرمندہ ہے اس لئے کیونکہ دے ٹرائیٹ ٹو پلے دے برینڈ آف کرکٹ وہ فیلڈ پہ بتمیزیاں کرتے تھے وہ مطلب عجیب قسم کی گھٹیاں قسم کی حرکتیں ہو کرتے تھے لیکن کہ وہ جیت رہے تھے تو کرکٹ آسٹلیا بھی نہیں دیکھا آسٹلیا عوام میں بھی نے نوٹس نہیں کیا کسی نے نوٹس نہیں کیا اس چیز کو سب نے اس کو کار پر نیچے � ہوتی ٹرائیٹ ٹھا تو بہن نوٹس نہیں کیا ان کے والا کہ آج آسٹلیا شرمندہ ہے ان کو کو ایک major crisis وہ فیس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ اس بینی رہوں کا ان کے cypsm کو بوھدی رہے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں آپ کے کوچھ کا انٹروو ابھی دو دن پہلے رمیز راجہ انٹیوو لیڈ رہا تھا پاکستان کے مچ کے بعد مکی آتھر اماد واسیم کو کافی مس کر رہے ہیں وہ دیکھیں اماد واسیم نی انجیری ریڈ سے پرویٹر آ رہے ہیں نی انجیری ریڈ سے پرویٹر آ رہے ہیں نی انجیری ریڈ سے کوئی پرابلم رہی ہے فٹنس ٹیسس اس کا ہوگا وہ پاس نہیں کرسے گا فٹنس ٹیسس لیکن مکی آتھر کا تعلق ہے میں اس پر مدر پہ آتا ہوں کہ بات یہ کہ مکی آتھر اس وقت کیونکہ ٹیم جیت رہی ہے ونڈے میں ٹیم ونڈی میں ٹیس میں تو ابھی بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ خاص پرفارمنسز ہے ماظر ایلنڈ میں ہم جو ایک ٹیس میں جیتے ہیں لیکن مکی آتھر کا جو اٹیوٹ ہے اور جو اس کی اپروچ ہے وہ سب کو پہلے سے پتا تھا جو وہ آیا اس کا انزمام سے اور سیلیکشن کمیٹی سے چند مہنے پہلے ٹھیک ٹھیک جھگڑا ہوا ہے اس بات پہ جھگڑا ہوا کے انزمام اور سلیکشنہ myselfs کا کہنا یہ تھا کہ جو کوچ صاحب ہے اُن کا کام نہیں ہے اس قسم کے بیانات دینا کہ وہاں ریئیسہ کی tattoo ختم ہو گیا یا کامر اکمل کا keerیئر ختم ہو گیا یا وہ فٹ نہیں ہے یا وہ اسر بولی نہیں ہوتی جیسے سوہل خان کے بارے میں انہوں نے کھا عمران خان کے بارے میں کہا کامر اکمل کے بارے میں کا وہاں ریئیس کے بارے میں کہا تو اس پہ انہوں نے کہا مکی سے کہ بھائی آپ کی سخ پائیسان میں ہمارے لئے مسئیبت بن جاتی ہے کانٹرویسیز بنتی ہے اس نے کہا بھائی میں بولوں گا جو مجھے بولنا ہے اور میں میڈیا کو ہینڈل کرنا جانتا ہوں آپ لو مجھے نہ بولے مجھے کیا کرنا ہے تو اس پر ٹھیک تھا گرمہ گرمی ہوئی ہے اب جا کے تھوڑے سن کے ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں زمام کے اور مکھی آتھر ہیں کسی کے قابو میں نہیں ہے نہیں وہ بلکل کسی کے قابو میں نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے دیکھیں جب آپ اس کو لائے آپ کو پتا تھا وہ کیسے مگر وہ ایسے ہی ہے بھائی جو آپ کے فٹ ہیں وہ بھی تنمیق کی ذات میں آمیر کون؟ آمیر محمد آمیر بات یہ ہے محمد آمیر بات یہ ہے کہ ایک وہ ایک ایک پیرڈاکس ہے وہ ایک ڈیلمہ ہے محمد آمیر اس کی ٹیلنٹ سے کسی کو شک نہیں ہے کہ محمد آمیر ایک بہت ٹیلنٹ پلئیر ہے ٹھیک ہے ہاں پریفارمنس اس کی اس طرح سے نہیں آ رہی پچھلے دو سال میں جب سے اس کو ملہ آپ نے اس کا فاسٹ ٹیک کیا اس کا واپس لانا پارسان ٹیم میں آپ نے فاسٹ ٹیک کر کر اس کو اندر لے کے آئے اس طرح اس نے پریفارمنس نہیں کیا لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ ضرور آتا ہے کہ کیا محمد آمیر کو آپ بٹھا سکتے ہیں جو سیریز کے لئے میں سمجھتا ہوں آپ بکر بٹھا سکتے ہیں اس لئے کیونکہ ایک پلئیر اگر اتنا ٹیلنٹ ہونے کے بعد اگر نہیں ڈلیور کر رہا اس طرح سے جسہ سو کرنا سیڈلیور تو ہی اس ٹو بی گیر میسیج کہ بھائی آپ کے بگر بے ٹیم چلے گی لیکن اب اس ایشہ کب میں اب اس ایشہ کب میں مسئلہ یہ ہے کہ لاسٹ یر کے ہم وہی چیمپنس ٹافی کو لے کے بیٹھیں گے کہ آمین نے بڑا اچھا سپیل کیا تو اب وہ ہی چلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو انڈیا کے اگنس بٹھائیں گے نہیں نہیں بٹھا سکتے بٹھائیں نہیں سکتے میں وہ بتا رہا آپ چیمپنس ٹافی کو لے کے چل رہے ہیں جب اس کے نا پریفارم کرنے پر آپ اس کو نہیں بٹھا رہے تو انڈیا خلاف کیسے بٹھائیں گے لیکن سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ کافی ہوففل ہیں اور آمین کے جو ناقیدین ہیں وہ کافی اس وقت خوش ہیں کہ شاید کوئی چینجز آیا اور آمین کو بٹھا دیا جائے کیوں اتنی تنقید کر رہا ہے اور پھر بات یہ ہے کہ ہم جب یہ چیز کہتے ہیں ہم اس کا ٹیلینٹ ہے تو وہ ٹیلینٹ ہے اس کے بات لیکن کبھی کے بعد ایک ٹیلینٹ پلیئر نہیں ڈیلیویل کر رہا تو آپ کو بٹھانا پڑتا ہے بٹھائی دون تنگ یہ ٹورنیمنٹ ہے جس میں آپ آمین کو بٹھا سکتے ہیں یہ ٹائم نہیں ہے بٹھانے کا اس کو اس لئے کیونکہ آپ کے کروشل میچز ہیں جب چلے جائیں گے دیکھیں یہ جو فرس راؤن کے میچز سے یہ تو کوئی اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن جب آپ سپر فور میں جائیں گے تو سپر فور میں تو پھر آپ کو کوئی آپ کو کوئی مطلب سپیس نہیں ملے گی ادوانستان ٹاف اپوزیشن ہے مغرہ دیش ٹاف اپوزیشن ہے انڈیا ٹاف اپوزیشن ہے تو آپ کس میچ میں بٹھائیں گے اس کو آپ بٹھائیں گی سکتے اس کو تو ابھی فیلال تو آپ کو اور سب سے ٹاف اپوزیشن تو بروڈکاسٹر کی وہ کیمپین ہے جو روحیت اور آمیر کے انہوں نے سراؤن میں بنائی بھی ہے تو وہ کیسے بٹھائیں گے جو پرس کانفرنس کی ہوئی تھی اس میں ایک چیز مجھے بلکل نظر آئی اور وہ یہ تھی کہ روحیت شرما مجھے بڑے ڈیٹرمنٹ لگے کہ وہ چیمپنس ٹافی کے فائنل کے بعد I think he wants to make a point کہ جی اور پھر آپ کو لی بھی نہیں ہے وہ کپتان ہے تو I think روحیت شرما ڈیفرنٹ پلیئر آپ کو نظر آئیں گے اس ٹورنمنٹ میں یہ انڈین ٹیم آپ کو فوری ڈیفرنٹ نظر آئے گی اس ٹیم میں تو یہ جو میچز ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے یہ انیس والے تو خیر اتنا مددہ اس کا کوئی بیرنگ نہیں ہوگا لیکن بہرحال انڈیا پاکستان کا میچ ہوتے امپورٹنٹ ہے لیکن مجھے یہ فیل آتی ہے کہ یہ انڈین ٹیم اس طرح سے نہیں رول آور کرے گی جیسے کہ فائنل میں کیا تھا اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ میں پرابلمز ہیں ابھی بھی بہت ایشوز ہیں اور اگر ٹاپ سے نہیں چلتی بیٹنگ آپ کی اگر فکر زما رن نہیں کرتے امام علاق رن نہیں کرتے تو پھر پرابلم ہے پھر آپ کا پرابلم ہے کیونکہ ہر وقت دیچے سے کیونکہ ہر ٹائنس دیچے سے شاہدہ فائنشرف حسن علی رنز نہیں کرتے دیں گے چھوڑے آر ویتفان آپ کو بتا بھی آمیر کی وقتی کتنی ہے آٹھ میں چین وقتی ہیں سیوینٹی نائن پر وقت اور آپ بول لہے ہیں کہ اس کو بڑے مچ میں نہیں بیٹھا سکتے آپ کوچ ہے پاسان ٹیم آپ کوچ ہے پاسان ٹیم کے آپ کو پاسان ٹیم کے ان لوگوں کو پرابلم نہیں ہے آپ پاسان ٹیم کے لگے گئے آئی دیکھیں میں آپ کو ابھی اتنا لمبا چوڑے جب میں نے بات کی میں نے یہی بات کی کہ جب ایک ٹیم جیت رہی ہوتی ہے جب ایک کوچ ویننگ کوچ ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے سیاہ سفر سب برابر ہوتا ہے اس کو جس پلیئر پر ٹرسٹے ہو کھلائے گا چیمپنز ٹوپی فائنل کی پرفارمنس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کلاب بٹھا دیں گا آپ میرے کو یہ کیسی آپ بات حفیظ نے بھی بڑا اچھا پرپارمنس کیا تھا چیمپنز ٹوپی کے فائنل میں حفیظ کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ حفیظ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بالکل میں تو اوپن نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کے خلاف کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور بھی پلیئر دیں گے کامران اکمل کا کیا کرنا ہے پھر دیکھیں بات ہوئی ہے اپنا ساکر میں پھر وہی بات کروں گا میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ کو یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اگر ٹیم جیت رہی ہے تو ہر چیز پھر جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے یا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا سسٹم صحیح چلے آپ ڈیزرونگ پلیرز کوشترہ نہیں سائیڈ لائن کر ستے فواد عالم کا کوئی مددب کیا اوز بچارے نے کیا ہے کہ آپ نے ایک ستتائیس کے ایوریج کے لڑکے کو کھلا دیا پہلے پاسچانٹ ٹیم میں اور وہ بیٹھا رہا پجاز کیاوریج پہ خرم محضور نے ون نائنٹی نائنگا بھی کائیم پروپیرز مجھے پر جسٹ گوز آن تو آئی تینگ ہفیسہ بلکل زیادتی ہوئی ہے سلمان بٹ کا سیدھی بات ہے آپ کا تو لو آئیڈ بوئی ہے نہیں سلمان بٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس بچارے کی بیٹھ لگ یہ رہی کہ جب اس کا ٹائم تھا بالکل یہ ہو گیا تھا کہ ہاں اس کو ٹیم میں دالا جائے تو اس وقت یہ پی ایس ایل کا سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا سپارٹ فکسنگ کا اس کے وجہ سے بوڑ بھی ڈر گیا سب ڈر گیا پیچھے ڈر گیا اس بچارے کا چانس رہ گیا لیکن I think the way he's playing ابھی اس نے ایک ساوہ کیا ہے کائیدر پروپیر میں چار پانچ ساوہ کرے گا سونہ اور لیٹر اس کا چانس بالکل بن سکتا ہے لیکن زیادتی بالکل ہو رہی ہے پھر آپ نہیں سمجھتے کہ سلمان بٹ کی وہ ایج ہو جائے گی کہ جس ایج میں اس کو ٹیم میں آنے نہیں دیں گے جس ایج میں ابھی حفیظ اور یہ لوگ ہیں جو ایج پلیرز ہیں ایج کیا فیکٹر ہے کوئی فیکٹر نہیں ہے اب تو ہو گئی ہے نا اب تو ہو گئی ہے نا ایج فیکٹر مزبا نے چینج کر دیا تھا یہ سارا مطلب concept ایج والا ہے بھر مزبا all this concept changed اب بالکل different طریقے سے سوچا جاتا ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پر بات یہ ہے کہ سیلیکٹرز ٹیم میگمنٹ نیڈ ٹو بی اکاؤنٹبل فور دی ڈیسیشنز دی ٹیک آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کر لیں مجھے آپ بتایا کہ شار مسود کو ابھی آپ نے ٹیم میں دالا ہے ٹھیک ہے شار مسود پچھلے سیزن ونڈے میں ٹی ٹوینٹی میں ڈومیسٹک میں اس کے دیرو رن کر دیا آپ کیوں نہیں لے گئے اس کو نیوزرینڈ اس پہ آپ لے جا سکتے تھے اس کو نیوزرینڈ آپ امام الحق کو لے گئے ٹھیک ہے ونڈے سیریز کے لیے جبکہ امام کتنے رنز نہیں تھے شار مسود نے بہت زیادہ رنز کیے اب آپ نے اب کہیں سے پریشر آیا ہوگا کوئی بات ہوئی ہوگی تو اب آپ نے شار مسود کر دیا اب بھائی پریشر بھائی نہیں افیب وہ بات میں نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ ہی شوڑہ گونٹو نیوزرینڈ آپ آپ کی ملزی سے ہے مشکل ٹور تھا نا مشکل ٹور تھا نا مشکل ٹور تھا تو کھلاتے ہیں نا آپ اس کو مشکل ٹور پہ کتنے کلک ہوئے ہیں دو ہاف سنچریز تھی ونڈے سیریز میں وہ بھی حفیظ کی تھی ہاں تو پھر مشکل ٹور پہ حفیظ کو لے گئے نا آسان UAE میں اگنس زمبابے نہیں کھلایا ہے اچھا خیت یہ تو مجھے یہ بتائیں یہ جو selectors کے اب جو 2nd generation بچوں کی آرہی ہے جو یہ بچے بیٹے اور یہ کیا سین ہے توسی بھائی کا بھی سنا ہے اب وہ ان کے بیٹے کھیل رہے ہیں ولی دیانت کھیل رہے ہیں کائزم ٹروفی میں کراچی در سے کھیل رہا ہے آپس پینر ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اگر بیٹا بانجا باتی جا اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو وہ کھیلے گا سیلیکٹر ہو یا نہ اس سے کیا افق پڑتا ہے نہیں اگر سیلیکشن کمیٹی میں سیلیکشن کمیٹی میں ہونے چاہیے یہ تو ان کا اپنا ڈیسیشن ہے دیکھیں مورلی یا بیتھکلی ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آئیدھر سیلیکشن کھرکٹ پائیسن کرکٹ کے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ پائیسن کرکٹ کی تاریخ ہے اس میں یہ چیز ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی ایوین چاہے وہ ماجد خان کا بیٹا ہے بازد خان ہو چاہے وہ مطلب کوئی بھی ہو جنہ توقنی زیاہ کا بیٹا جنہیت زیاہ کا بیٹا مطلب جب بھی مطلب جب بھی ایسا کورے پاکستات میں تفضیلی آئی مطلب ریلیٹیوز آپ کے لائن ہوتے ہیں کھیلنے کے لئے تو وہ کانٹروفیسی تو ہوتی ہے اب اس سے کیا بیسا ہے نہیں مجھے ایک بات دائیں چلے ٹھیک ہے اگر بچہ آپ کا ٹیلنٹی ہے آپ بلکل اس کو اون کریں اس کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں آپ بولیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ ٹیلنٹی ہے اس لئے میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں تو کوئی پرابلم ہے اس میں ڈینائل کیوں آتا ہے پھر ڈینائل کیوں آتا ہے کہ میں نے کسی سپورٹ نہیں کیا میں نے کسی کو فون نہیں کیا ایک تو میں آپ لوگ کو ایک چیز کلیر بلدوں کہ with all due respect آپ کھلا سا ہوں وہ کر کے آئے کر رہے ہیں بات آپ مکس کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ انظمام کے اوپر یہ الیگیشن لگا کہ اس نے باسد علی کو فون کر کے کہا کہ میرے بیٹے کو کیوں نہیں سیلیٹ کیا میرا یہی سوال ہے اب رک جائے نا وہ کہتا ہے جی میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ٹھیک ہے اب ہم مانے انظمام کی بات یا ہم مانے باسد علی کی اب باسد علی نے بھی ڈینائی کر دیا اس بات کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہ بھی ایک سٹرینج کیس ہے باسد علی نے عبدالقادر سے بات کر رہے تھے انہوں نے عبدالقادر کو منشن کیا قادر نے کسی کو منشن کیا وہ خبر بن گئی سوشل میڈیا پر آگے ٹھیک ہے انظمام کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی باسد علی کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمبل کہتا ہوں کہ بھائی جس طرح کا آج کل حالات ہے آپ نکال لیتے ہیں باسد علی کا فون ریکارڈ ٹرانسٹرپ نکال لیتے ہیں اس کی کالز کی پتہ چل جاتا ہے انظمام نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کیا اگر کی ہوتی سیکھ کر دیں آپ کیا انکوائری کمیٹی بغیرہ نہیں بیٹی آپس میں سیٹل کر لیا اس کا مطلب ہے انظمام کا بیٹا کھیل لیا انظمام بیٹا کے لئے احسان مانی سے انہوں نے کہا انکوائری کمیٹی بڑھا ہے مانی فیلٹ کے ضرورت نہیں ہے اس کی انہوں نے کہا جی فل کانفیڈنس ہے بات ختم ہوگی چلے ٹھیک ہے بات ختم ہوگی لیکن بات ہوئی ہے جب بھی کسی کا بیٹا بانجا باتی جا کھیلے گا تو ہمارا جس کا کلچر ہے بھائی اس میں ہمیشہ باتیں باتیں بنائیں اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہاں زیادتی بھی ہوتی ہے اس لئے کیونکہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے اور یہاں پر جو ہے جیسے فیصل اگوال فیصل کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی تھی جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ یہ تھی کہ جب سری لنکا میں جب مزبا کپتان تھے جب وہ نہیں کھیل رہے تھے ٹیس میچ I think it was a goal تو فیصل کو چانچ نہیں دیا گیا اس کی جگہ ایوب لوگر کو کھلائے گیا جو کہ بہت زیادتی تھی ایوب لوگر کو آپ نے ایک ٹیسٹ کھلا کے فارغ کر دیا آج ایوب لوگر کہا ہے کسی کو نہیں پتا تو وہ بالکل زیادتی بھی ہے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے جہاں ریلیٹیو ساتھ ہیں تو وہاں پر زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فیور بھی کیا جاتا ہے ایسان مانی کا کیا کرنا ہے ان پر بڑی تنفید ہو رہی ہے کہ یہ تو ٹائم ہی نہیں دے رہے بیسی بی افیرز کو لاور میں آتے ہی نہیں ایک مرتب آیا دو مرتب آیا جاتا ہے اسلامات میں رہتے ہیں اب وہ چلے جا رہے ہیں دوبائی دوبائی سے جائیں گے لنڈن جائیں گے اپنے بزنس کے سلسلے میں کہ کوئی سیرمونیل کو اس پر بٹھا دیا اور وہ صرف نام چلے گا ابھی اس بندے کو ایک مہنا تو ہونے تو مطلب کام کب کرے گا وہ کر رہا ہے اپنے جو کام کرنے وہ کر رہا ہے آپ نے ایک سالتہ پوشی رہے تھے بیکار قسم پر آپ نے فضول کے پیسے ضائق کر رہے تھے پی سیو والے ضائق کر رہے تھے نجم سیٹی صاحب نے سمجھا با تھا کہ شاید ان کا اپنا خزانہ ہے وہ کہ وہ دھائی ڈائی دھو دھو لاکھ روپے بات رہے تھے ایڈوائزر کے نام پر لوگوں سیٹی نے کچھ لی کہا پاکسنگ رکٹ کیا سلو بھائی سلو بھائی سلو بھائی آپ یا تو مجھ پوری بات سنیا کریں میں ایک بات پوری کرتا نہیں ہوں چلے آپ بات لیں احساسر مانی کی وقالت کرنے والے ہیں نہیں میں وقالت نہیں کر رہا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس نے ایک فیکٹ ہے اس نے آتی ہی کلیر کیا ایڈوائزر کو جو نہیں ضروری تھے ان کو مدب اس نے تینکیو ویری مچ کر کے چھوڑ بھی ہے آپ لوگی بیٹھ کے اتنا رونا روتا تھے شکیل شیخ شکیل شیخ ڈان فلانا دمکا کر دیا نا اس نے سیڈ لائن شکیل شیخ کو ختموں کی بات بات یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کو تھوڑا ٹائم تو دے ہیں جیسے عمران خان نے کہا مدب سو دن تو دو تین مہنے تو دو ہمیں کہ پھر اس کے بعد پھر ایک آدم بات رونا بات یہ کہ پہنے کے پاس پی ایم ساب کے ساتھ جا رہے ہیں میں اس دیکھنے احسان مانی پی ایم ساب کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں دہا مہنے تو پتہ لے کر وہ تو بیسے بھی دیکھنے کے لئے زاکر خان بھی پہنچ گیا آخری دفعہ عمران خان لیکن اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے نہیں مگر آپ تھے تو عمران کھالنا نہیں مجھے ایک چیز سوال ضرور ہوں آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہونا کیا ہے وہاں پر عشق اپنا کیونکہ پہلے آپ نے کہا کہ یہ ہوگا اب آپ کہہ رہے عمران جا رہا ہے تو یہ ہوگا تو پہلے آپ کیا پاکستان جیتے گا انڈیا خلاف کیا پاکستان عشق اپ جیتے گا یہ بتائیں دونوں صورتوں میں عمران پاکستان جو ہے وہ ہار ہے ان کے حساب سے میرے حساب میں نے جاتا کلکولیشن کری ہے کیونکہ پہلی دفعہ کانٹس کریں گے پاکستان انڈیا دوبائی کے اندر اس سے پہلے دوبائی میں نہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی مطلب احسان مانی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں احسان مانی بھی اب نیا ہے آپ کے ریجنل سیٹ اپس بھی نہیں آئے فیصلہ آباد میں الیکشنز ہوئے ہیں فیصلہ آباد کے کسیوشن کے اجاز فاروق پھر سے آگے ہیں وہاں پر پیسیڈنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ندیم عمر آگے ہیں پیسیڈنٹ علیہ حسین آگے ہیں سیکرنٹری تو چینجز تو اور اللہ آپ کی کرکٹ سیٹ اپ میں آ رہی ہے اب وہ چینجز کیسیسے میں تو آ گئے ہیں لیکن تصویرہ بھی بھی جائے فاروق کی چاہتے ہیں اچھا یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لوگ بھولتے نیوں کے کام لوگ یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اور بہت سارے آگے شروع کرنے ہیں وہ آنے والی اپیسوڈز میں ہم بات کریں گے کہ ایسی جگوبر خاص صور پر یہ بتائیے کہ ابھی ذرا اپنا خیال کر گیا میچ پہ آجائے انڈیا پاکستان جی کیا ہوگا اچھی کہ میچ ہوگا لوگ اگر سمجھ رہے ہیں ویراٹ کولی نہیں ہوگا اس سے ہلکی پڑی انڈیا بیاد رکے کہ انڈیا اگر آ رہی ہے میں تمہارا ایکسائٹی ہوں کہ یہ دو فاز بولر لے کے آئے ہیں انڈیا خلیل ہے لیفٹ ٹار مارا اور سنا ہے بری اس کی پیس ہے اور ایکسپینینس جس کوئنٹر نائنٹین کا بھی اس کو مردہ وہ آئی پیل میں کافی مچز کھیلا ہوا ہے انڈیا یہ ٹیم سے کھیلا ہوا ہے اس کا ڈبیو بھی کرایا انہوں نے اڈیانس ٹھونگ کونگ تو ایم ایکسائٹیٹ کہ یہ کیسے کرتے ہیں لیکن کلدی پاکستان یہ اب آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فارک جو آیا گا نا پاکستان انڈیا کے ملیچ میں وہ اگر پچ کس ٹیپ کی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا ٹاؤس جیت کے کون پہلے بیٹنگ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انڈیا کی سپین اٹیک ہیں ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں ان کے پاس لیکسپینر ہے چاہل ان کے پاس ایک چائنا مین ہے ان کے پاس آف سپینر بھی ہے 怎么了 ایک اکسر پتیل ہے 했어요 ان کے پاس لوگ!! یہ شبود ہے وقت آعمال لیکن وہ دو تو پکہ کھلا سکتے ہیں انہاب سے کھلا سکتے ہیں کیونکہ کدار جادیف یہ ہے یہ ہے وہ کھلے گا ہی کھلے گا ہے بیشمن بھی کھلتا ہے تو وہ نہیں لیکن یہ کلدیپ اور چاہل کو کسی ڈراب کریں گے یہ لوگ یہ تو ان کا spin نہیں اگر یہ کلدیپ اور چاہل کو بھی کھلاتے ہیں تو پھر یہ کدار جادیف کو کھلا دیں گے ایسا بیشمن کھلے گا تو تین spinners ہو جائیں گے پچھ پر پچھ پر بھی دپینڈ کرے گا کہ پچھ آیا گے پھر ان کی پیس اٹیک بہت چی ہے ابھی بھمرا نے بہت چی بالنگ کی انگلینڈ میں پلس پھر آپ کا بابنشور آگیا بھووی ہے وہ بھی اچھا بالرہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ دو نئے لڑکے شرادل اور خلیل ہے یہ دو نئے لڑکے تو انڈیا کی بالنگ بری نہیں ہے لیکن انڈیا کی بیٹنگ مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ جیسے آپ لوکیش راہول دیکھ لیں لوکیش راہول کے آلیڈی تینوں فارمیٹس میں کوئی اس کے تقریباً چھے ساو ہیں اس کے وہ ٹی ٹوینٹی میں دو ساو کر چکا ہے وندے میں بھی اس کا ساو ہے ٹیسٹ میں بھی شاید اس کا دو ساو ہے تقریباً پانچ ساو اس کے ہو چکے ہیں اسی طرح آپ منیش پانڈے دیکھ لیں شیکر دوان آمبادی رائیڈو ہے دونی ہے دونی ہے پلس پر روحش شرمہ ہے اور بہتر کی کچھ روحش شرمہ کر چلیا تو یہ وہ بندہ ہے جو کہ تین دفعہ دوبتل سلسلسلسلس کیا ہے دو سو اڈی اے دو دفعہ کیا ہے دونی ہے دونی ہے دونی ہے دونی ہے دونی ہے اچھا تھوڑا ساکیب لگتا ہے کہ یہ ہے پوائنٹ ٹو پرووز اس ٹووریمٹو کی جو اس کو بڑی اس کو میں اس سیدھے سیدھے مرچے بڑی لگی تھی جب یہ چیمپنس ٹوینٹ کے بعد یہ بہتر اپیترسکو بڑایا گیا تھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ روہد شرما کوہلی سے بہتر کپتان ہو سکتا ہے؟ کپتانی کی طرح آپ بات کرتے ہیں میں تو ابھی بھی دونی سے کپتانی لگتا ہے روہد بھی مجھے تھوڑا سا مطلب لگتا ہے کہ وہ ایموشنلی اتنا سٹرونگ نہیں ہے وہی مجھے کیس لگتا ہے ویرات کا ویرات is very high stung مطلب دیکھیں ایک کپتان کو بڑا سٹڈی گلنا پڑتا ہے گیم کو اور پھر اسے ہارے چلنا پڑتا ہے مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کبھی کار موشنل بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہرشنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیسیشن گلت ہو جاتا ہے یہ ٹیس سریز جو بھی انگلینڈ میں ہوئی اس میں بہت سارے ایسے سیٹویشن تھی سیٹویشن تھی tourismť کرنگ کے ویرات کا بھی انگلینڈ میں ہے پاکستان کی راکھنگ آپ کو کیا ہوگی؟ چلیں پاکستان کی کوئی وہ کشید ہے شکرت اسر پاس معل moms مجھے یہ فیل آتی ہے کہ اگر اوپر سے فقر زمان چلتا ہے امام چلتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بٹن کلک کرے گی ورنہ پر نیچے گرہ پاتے ہیں تو بابر زمان بابر آزم ہو گیا یا آپ کا ایون شوئے ملک ہو گیا یہ سارے یہ ارنگز بلڈر ہیں آسف علی ہے توڑا بلاس کرتا ہے لیکن بندے میں اب وہ اس طرح سے کر پائیں گا میں نہیں جج کروں گا زموادے خلا جو ہالیا ونڈے سیریز ہوئی ہے اس میں جو پریفارمنسز آئی ہیں بیٹنگ کی آئی و ناٹ ٹیک دیکھ دیکھ از اینڈکیشن کہ وہی چیز ریپیٹ ہوگی ایشیا کب میں کوئی ایشیا کب میں آپ بس ذہن میں یہ رکھ لیں کہ پاکستان ٹیم تینوں میچز میں کالیٹی سپننرز فیس کر رہے ہوں گی یہ ذہن میں رکھے گا پاکستان اس بری ویکرنس لیپ ٹام سپننرز کوئی اچھا ریکارڈ بھی ہے پاکستانی بیٹسمن کا اور تینوں ٹیم ہیں بنگلہ دیش افغانستان اور انڈیا ان کے پاس اچھے سپننرز ہیں افغانستان کوٹ بھی ہے ویری سپرائز پیکیج کیونکہ میں نے کلی میری بات رہی ہے میچ سے پہلے میں نے کہا افغانستان مارے گی سری لنگا اور ہم مار گیا ان کے پاس بولنگ بہت چی افغانستان کے پاس افغانستان ادمنٹ کر لیا انہوں نے کیا؟ ایک بات ضرور ہے میں ایک ایج پاکستان کو دوں گا کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا جوش بہتا پاکستان ٹیم میں میں دب ایک چیز میں نے ڈیولپ ہوتی دیکھی ہے اس ٹیم میں حالانکہ میں جو مکھی آثر کا جو طور طریقہ ہے چلانے کا ٹیم کو یا صرف وراز کا میں اس سے کافی چیزوں سے اگری نہیں کرتا لیکن ایک چیز میں ضرور کو کرد دوں گا کہ انہوں نے ایک ایک نیور سے ڈائی سپریٹ ایک پیدا کی اس ٹیم کے اندر آپ دیکھیں جو ریسنٹ میچز ہوئے ہیں لاسٹ ایٹ نائن منس سے ایک سال سے اس پر دیکھیں لو لو آپ کے لیٹ آرڈر نے کتی دفعہ مطلب اچھا پریفارم کیا ہے شاداب نے ہے حسن علی نے فہی مشرف نے ہے یہ دو آرڈ آرڈرز ہونے سے آپ کو دیت ملنی ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے انڈیا کی بیٹنگ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے لیکن شنواری نے تو بول دیا ہے نا کہ پانچ وکٹر تو وہ لے لے گا باقی پانچ اگر بولنے سے اگر پانچ وکٹر لوگ کہہ رہے گا اگر بولنے سے ایک تو بھائی میں ایک تو میری مطلب جو ہے میں مطلب التجا کرتا ہوں پارسین ٹیٹر بورٹ سے کہ خدا کے لیے ہمارے پلیئرز کو یہ تھوڑا سا آپ ایجوگیٹ کریں کہ جتنا کم بولیں ایک میچ سے پہلے اتنا اچھا ہوتا ہے آپ کتنے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں دوسرے ٹیموں کے پلیئرز کے کسی میچ سے پہلے مجھا پتا ہے ایر وہ بچارہ معصوم ساتھ میں ہے پریس کانپس میں سے سوال ہوا اس نے بول دیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے بول گیا لیکن میں اسپیسیفلی شنواری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اسے جنرلی بات کروں ساکر کہ ضرورت نہیں اتنا بولنے کی ہے نا پریفارم کرو فیلٹ پر ختم کہا دی پریفارم کر رہے تو بول رہے نا اور بات یہ ہے کہ ہمارے بات تو آپ کو بتا ہے مطلب کمر رضا افری جیسے نیگٹیو لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی بات کو ایک ایشو بنا لیتا ہے نیگٹیو نہیں ہے اب انزمام میں کیا اتنا کہہ دیا کہ بھائی اسپیریشنل پلیئرز نہیں ہے افری رضی نے اپنے ٹویٹ میں یہی کہا کہ کیونکہ جنید کو اس لئے نہیں کھلائیں گے کیونکہ ورلڈ کپ کے اس پہ نہیں ہیں تو مکی آتر جو ہیں وہ آمیر پہ زیادہ ریلائے کرتے ہیں بڑا میچ ہے تو بڑے میچ میں کلا ہو چاہتے ہیں لیکن یہ انزمی بانی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں مطلب آپ کیوں وہ ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں یہ ٹائم ایسر نہیں ہے ایک طرف انڈین ایجنٹ سے وہ اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا سیلیکٹر بیٹھ کے بول ہے کہ اسپریشنل موٹی پیشنل بھائی کہ آپ تمہارے بھانجے پیشنے کھلیں بھائی یا تو پھر آپ یا تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو اس چیز کو ڈیسائٹ کر لیں کہ اسپریشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں تو انزمام ہی بتائیں چلے 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 انگلیس کی الفاظوں کی سلیکشن بڑا سیمپل ہے مطلب بڑا سیمپل ہے کہ اگر شوئبکتر کھیلتا تھا وسیم کھیلتا تھا وقار کھیلتا تھا انزمام کھیلتا تھا جاوید میرا کھیلتا تھا یہ انسپریشنل پیس تھے بھائید خان وہ کھیلتے کھیلتے بڑے ہوئے نا چلے 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 میرا خیال سے آج آپ کا کافی شوق پورا ہو گیا ہوگا وعید خان کے سامنے علی کرسی پر بٹھنے کا نہیں ہمیشہ ان کے آج کے میں آج پہلی دفعہ مطلب ملا گیا مزایا ہے؟ نہیں ابھی ملہ آنا شروع ہو رہا ہے مزا آپ اس وقت آئے گا بھائی جب آپ پھل تیاری کر کے آئے ہیں میں تیاری میں کر کے ہوں اور آپ کے داخلوں کی تیاری کر کے لے کہا انزمام نے یہ بول دیا اس لیے بول دیا اس لیے بول دیا اس سے کوئی میں نہیں پڑھتا تیاری کر کے تو میں ملا آئے گا آج کا کیفے کرکٹ یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور میں صرف اتنا کہوں گا ساکیب کے زبردست ایکسپیرینس ہی ہمارا پہلا مطلب شو ہم نے آج کیا ہے اور بہت مزا آیا اور اتنے دنباد رشت کرنے کے آئے ہیں تو بولنے کا بھی دل چاہ رہا تھا بہت کچھ تا بولنے کے لئے تو بہت کچھ بولا ہے آگے بھی بولیں گے اور ایک چیز میں ضرور اپنے اچانے والوں کو بدا دوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ویسے بہت ساری کرکٹ کے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری لوگ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ تھوڑا سا ایک پروفیشنل انداز سے آپ کو ایک پروفیشنل ایک ٹاک شو دیکھ رہتے ہیں وہ آپ کو پیش کیا جائے اور وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں اور جو ہماری شوڑ کی ڈیوریشن ہے یہ بھی ہم بہت جلد فائنلائز کر لیں گے کہ کیا ہماری ڈیوریشن ہونی چاہیے کس کس دن آئے گا بس آپ لوگ سے ریکویسٹ میری یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کو آج کا شوڑ پسند آئے تو آپ لوگ نے ایک چیز ضرور کرنی ہے ایک تو آپ نے جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کیجئے کیونکہ وہ سبسکرائب جب آپ کریں گے تو وہ ہماری لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتری سبسکرائشن ہمارے بڑھے گی ہمیں بھی ہماری بھی امت بڑھے گی اور ہم پھر اس سے اس سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے شوڑ پیش کر سکیں گے تو بس میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہوں گا اس وقت اور یہ کہوں گا آپ سے کہ ویٹ فور ڈیوریشن شو یہ پہلا اور آخری شو نہیں ہے کیفے کرکٹ آج سے شروع ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم اور بھی بہت سارے شو آپ کے لئے لے کر آئیں گے جس میں بہت سارے کرکٹ کے آپ کے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں وحید خان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے قرمال رضا ہمارے ساتھ رہیں گے یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے میں خود پریشان ہو گئے یہ جو جملہ آپ کا آیا ہے کہ یہ پہلا اور آخری شو نہیں ہے ہم یہاں پہ بہت سارے اور بھی پروگرامز لے کر آئیں گے آپ کو ہم پورا ایک سپورٹس پروگرامنگ کا چینل دیں گے انشاءاللہ جو کہ آپ مس کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ سپورٹس انڈیپینڈنٹ ٹاک شو جس میں کہ بیلنس بات ہو اور وہ باتیں ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں اور سیدی سیدی بات ہو جو ہمارے کرکٹ لورز ہیں فالوورز ہیں ان کو پتا ہے تو بہت ساری باتیں جو نہیں کی جاتی ہیں میڈیا میں وہ سننا چاہتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم باتیں کریں اور سج بات کریں اور سیدی بات کریں میرے خال میں ہمیں اپنی ڈسکیشن ختم کرنی جائے کیونکہ میچ بھی دیکھنا ہے اپنی ساری باتیں میچ پہ کرلی ہیں آپ دیکھیں میچ ہم آپ سے ملیں گے بہت جل دوبارہ بیل والا آئیکن یاد سے پریس کر دے گا تاکہ آپ لوگ نوٹیفائید ہو جائیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی